کشمیری راجمہ لونگیں چھ سے آٹھ اور یہ آگے اس میں بادیاں اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں گی تو شونی ریسی بھی میں نکھا وانی ہے کالی مرچ آگئی ساتھ میں سفید زیرہ آگیا اور اب اس مسالوکا ہم نے تھوڑا سا کرنا فرائے کرنا ہے ہلکے سے فرائے ہو جائے اس کے بعد یہ ہری مرچے کو بھی ہم تھوڑا سا کاٹ لیں گے لیسن گزان اور پیاس یہ ساری چیزیں لیں گے اور یہ ساتھ میں دو عطرف ہیسپاد بھی میں شامل کر رہا ہوں اور ساتھ میں اسی ساتھ پہ ہم Aboriginal آپ اسے مرچیں بھی ساتھ میں شامل کر دیں گے اور اس کا اجتيہ وانی ہے کہ اس کی ہلک پھول ہے جنو میں ہلک پاورڈر ہلک پاورڈر ہلک پاورڈ زینیا پاورڈر تو باخرہ پاورڈر ساتھ میں اسے سفید زیرہ پاورڈر اس کو بھی تھوڑا سا مکس کیا اور ساتھ میں میں دو ادر ٹیماتر شامل کر رہا ہوں یہ گریوی اس کی تیار ہو رہی ہے اس کو جب تک ہم پکائیں گے آنچ میں اس کی بلکل دیمی کر رہا ہوں اس کو میں کور کر دیتا ہوں تاکہ آرام سے پکتا رہے یہ کشمیری مرچ اور یہ بہت آسانی سے آج کل ملتی ہے ہر جگہ اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا اور یہ کافی سارا ہے تقریبا ایک کپ یہ مکس کیا ساتھ میں میں نے آمچور پاورٹر شامل کرنا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا دو کھانے کے چمچ یہ شامل کر دیا اس میں ہم نے یہ لال لوگیا شامل کرنا ہے آدھا کلو جو کے مکمل طور پر پکا ہوا ہے تھوڑا سے میں اس میں بھی نمک شامل کر رہا ہوں اور بس جس پانی میں اس کو بوائل کیا تھا اس میں اس کا یہ پانی ہے یہ اپنے زائے نہیں کرنا ہے سارا نہیں چاہیے تھوڑا سا چاہیے اس کو عام طور پر چاولوں کے ساتھ ہم سرف کر رہے ہیں روٹی کے ساتھ بھی سرف کیا جاتا ہے نان کے ساتھ چاولوں کا پانی اس میں ابھی ہم بریک پہ تھے تو مجھے ذہن میں ہی نہیں تھا ہمارے شرجیر بھائی بھی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اسسسٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے اس میں جو چاول ہم نے بوائل کیا اس کا پانی شامل کیا جاتا ہے میں نے کہا پھینکو بعد میں ایک ذہن میں ہم نے کہا ہے بات تو صحیح کر رہا تھا وہ مجھے چاہیے تھا کیونکہ اس کی کری تھوڑی سی زیادہ گاڑی ہوتی ہے تو ہم کریں گے اس کی جگہ یہ کہ جھگاڑ جھگاڑی ہے کہ تھوڑا سا کون فلار ہے دروہ چاول کا پانی ہے تو بہترین رہتا ہے وہ نہ ہو تو آپ نے سمپلی تھوڑا سا کون فلار لے کے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے بس اس سے اس کی کرید ٹھیک ہو جائے گی بس تھوڑا سا زیادہ نہیں اس کے بعد اس کو بوائل آئے گا بوائل آنے کے بعد دھیمی آنچ میں پکے گا آخر میں اس میں بھی کسوری میتھی اور دھنیا شامل ہوگا اور یہ ریسیپی ہو جائے گی تیار لہذا مکس کیا گریوی میرے حساب سے بہترین کافی اس میں اس کو میں کور کر دیتا ہوں تو ہمارا کام اس سچ اس میں اب تقریباً کمپلیٹ ہو گیا صرف بوائل آنے کے بعد تھوڑی در کے لیے اتنا پکائیں گے کہ یہ جو لوبیا ہے یہ اچھے طریقے سے اس میں اس کا فلیور آ جائے پکا مکمل طور پر زہر میں رکھیں گے جب بھی اس میں آپ اس کو شامل کریں گے یہ تقریباً مکمل طور پر پکا ہوگی اس دوران بھی اگر اس میں آدھے گھنٹہ پکاؤں گا تو یہ ٹوٹے گا نہیں یہ حلوہ نہیں ہوگا یہ ثابت رہے گا اس میں اس کی جلد ہے یہ کھلتی نہیں ہے اتنی آسانی سے لیکن اندر اور بہت زیادہ نرم ہو جائے گا بہترین اس کا ذائقہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اچھا جی لوبیا تیار ہو گیا اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے آخر میں کسوری میتھی یہ دو کھانے کے چمچ ہے اس کو آپ کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے دھنیا جب بھی شامل کریں ذہن میں رکھیں گے اس کو پکائیں نہیں تو اس کا بہترین ذائقہ آئے گا آدھر وائز یہ پکنے کے بعد کچھ لوگ کو ذائقہ اچھا لگتا ہے میرے حساب سے اس کا بڑا ڈیلیکٹ نازک سزا کا ہے یہ رہنا چاہیے تو بہتر ہے ٹیماتر چوپ دو ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ دھنیا چوپ چار کھانے کا چمچے پھولے چاوال تین کب ٹیماتر چوپ دو ادت نمک